بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بچوں آج 23 مئی 2021 دن سنچروار یہ آج کا جو کلاس ہے جماعت دسویں کے لئے ہے مضمون ہمارا اردو ہے اور انوان ہے خاکہ نگاری جس کو انگریز میں سکیچ کہتے ہیں پہلے بچوں آپ نکالو کہ اپنی کتاب کا درسی کتاب جو آپ کی کتاب ہے اردو کتاب اس کا صفحہ نمبر ایک سپ نکالو پیج نمبر سکسٹی وان اور آج کا موضوعہ خاکہ نگاری یعنی یہ جو نصر کا حصہ ہے اردو میں اس میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور اس خاکہ نگاری کا جہاں تک تعلق ہے یہ خاکہ نگاری یہ خاکہ جو ہم آج پڑھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے خاکہ کسے کہتے ہیں خاکہ نگاری کا پھن جو ہے یہ کیسا ہوتا ہے پیارے بچوں جہاں تک خاکہ کا تعلق ہے خاکہ سے مراد ایک ایسی نصری تحریر یہ ایک نصری تحریر ہے یہ ایک نصری سنپ ہے جس میں کسی شخص کسی شخصیت کسی شخصیت شخصیت مطلب ہے کیا ہے جو کوئی مقام رکھتا ہو جس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو کی منفرد اور نمالیہ خصوصیات اس کی جو خصوصیات کیا ہے یعنی اس کی جو احمیت کیا ہے اس کی جو خوبیاں کیا ہیں کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کس میں ہے خاکہ میں اس انداز سے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنا جائے کھا کر نگاہ جو ہوتا ہے وہ ایسے اس کا نقشہ کھینجتا ہے اس کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے جیسے کیوں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے پیارے بچوں اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتے ہیں اس کے خیالات وہ افکار سیرت کردار آداد اتوار سب کی جل کے نظر آتی ہیں پیارے بچوں جہاں تک خاکہ کا تعلق ہے جس شخصیت کے بارے میں خاکہ لکھا جاتا ہے اس میں اس خاکے میں خاکہ نگار کوشش کرتا ہے کہ اس شخص کی تصویر کشی کی جائے یعنی پوری تصویر کشی کی جائے جو اوساب اس میں موجود ہیں ان کو اچھی طرح سے کارین تک پہنچا جائے بیان کیا جائے پیارے بچوں اس کے خیالات وہ افکار یعنی جس کا یہ خاکہ لکھا جاتا ہے اس کے خیالات کیسے ہیں اس کی فکر کیسے ہیں افکار کیا ہے اس کی سیرت کیسے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہیں اس کا کریکٹر کیدار کیسے ہیں اس کے آداد کیسے ہیں آداد اتوار کیسے ہیں وہ کیسی اپنی زندگی گزارتا ہے کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے یہ سب اس خاکہ میں یہ سب جلکیاں دکھائی دیتی ہیں بیارے بچوں کھاکا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مطلقہ شخص کی ظاہری اور باطنی خصوصیت میں اسے ایسے نمائی آسا بیان کیا جائے جو اس کی منفر شناکت اور پہشان کا ذریعہ ہوں بیارے بچوں جو یہ کھاکا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی مدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جس پر کھاکا لکھا جائے اس شخص کی ظاہری وہ باطنی یعنی اس کا ظاہر کیا ہے ٹھیک ہے اس کا باطن کیا ہے باطن تو ہم کم جان سکتے ہیں لیکن ظاہری طور اس کی تمام جو اوصاف ہیں خصوصیت ہیں ان کو بیان کیا جائے اور اس سے کیا ہوگا اس سے اس کی پہشان سامنے آئی اس سے اس کی پہشان بڑھ جائی اس کا جو مقام ہے وہ بڑھ جائی یہ کھاکا نگار کا مقصد مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں اس طرح کھاکے کے ذریعے پڑھنے والے مطلب کا شخص کی انفرادی خصوصیات کا برپو تاثر چھوڑنا کھاکا نگاری کا مقصد ہوتا ہے اور یہی یہ جو کھاکا نگار ہے مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق نے یہ لکھا ہے یہ کھاکا کونسا کھاکا کھاکا کا نام ہے کھاکا کا نام ہے حالی یعنی یہ جو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے یہ حالی کے بارے میں کھاکا لکھا ہے حالی جو جس کا پورا نام ہے مولانا علتہ حسین حالی اردو کے ایک بہت بڑے عدیب دانشور محل تعلیم جس جو نام اس کو دیں گے اس پر یہ کھاکا لکھا ہے مولوی عبدالحق نے اور اس نے کیا کیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کھاکا نگار کا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے اس شخص جس پر کھاکا لکھا جائے اس کی اس شخص کی انفرادی خصوصیات کا برپور تاثر چھوڑنا کھاکا نگار کا مقصود ہوتا ہے یعنی کھاکا نگار چاہتا ہے کہ اس کے جو اوساف ہیں اس کے جو خصوصیات ہیں وہ نکھر کر سامنے آئے تاکہ پڑھنے والے قارین حضرت کو اچھی طرح سے سمجھوائے پیارے بچے یہ تھا مقتصر خاکا کا خلاصہ مقتصر خاکا کی تاریب یہ جو سنفہ خاکا اس کی مقتصر تاریب میں نے آپ کو کی ہے اور پیارے بچوں یہ جو ہمارے سامنے زیر ناظر کتاب میں ہماری کتاب میں سفہ نمبر سفہ نمبر 65 پر جو خاکا ہے حالی پر لکھا ہے مولی عبدالحق نے زیر ناظر کتاب میں مولی عبدالحق کا لکھا ہوا حالی کا خاکا پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل چوبیس تاریخ کو ہمارا لیکچر ہوگا جو خاکا نگار ہیں آج ہم نے پڑھا ہے خاکا کی تاریب جو یہ خاکا سنف ہے نصری سنف اس کی تاریخ ہم نے کی کما حق ہوں میں نے کوش کی آپ کو سمجھا لیکی اور کل ہمارا موضوع رہے گا اس کا جو جس نے خاکا لکھا ہے خاکا نگار مولی عبدالحق سفہ نمبر 63 پر اور انشاءاللہ پرسون یعنی پچیس تاریخ کو ہمارا موضوع ہوگا حالی حالی کیا ہے حالی پر یہ خاکا کا نام ہے مولی عبدالحق نے جو خاکا لکھا ہے وہ ہم انشاءاللہ پرسون پڑھیں گے پچیس تاریخ کو پیارے بچوں یہ تھا مختصر تاریخ خاکا خاکا کس سے کہتے ہیں اور خاکا میں کن چیزوں کا دیان رکھا جاتا ہے خاکا سے مراد کہیں پیارے بچوں اس خاکے کی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے حالی تو وہاں تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے گا کہ خاکا کا بنجادی مقصد مقاصد کیا ہوتے ہیں اور یہ میرے آپ کو مقصر طور پر آج خاکا کی تاریخ اس پر نوٹ لکھوایا تو پیارے بچوں اب چونکہ میں پڑھانے کے ساتھ ساپ آپ سے چند گزارشت کرتا ہوں اور گزارش ایک منطبہ پھر یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سمجھے ہیں ان کا کھایا رکھتے ہوئے آپ اپنے موبائل سیٹس پر جان دیجئے جو بھی لیکچر آپ کے اساتھ جزا صاحبہ پروز سارے چھے کے چھے کتابوں پر آپ کو لیکچر آتے ہیں ان کو دیکھئے پڑھئے اور اپنی جگہ نوٹ کر کے آپ یاد کیجئے انشاءاللہ کل جب انتان ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی تشواری نہیں ہوگی میں بار بار کہتا ہوں پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ تھی لہٰذا اپنے گھر میں رہے بالکل شان سے رہے پریشانی کے بھئے گے رہے باہر نکرنے کوشش بہت کم کیجئے اور اپنی تعلیم اپنے جو اساتھ سے خیر آپ کو پڑھاتے ہیں اس کے طرح پوری توجہ دیجئے باقی مجھے امید ہے کہ آپ ذہین ہیں آپ خوشار ہیں آپ قابل ہیں آپ ان میری باتوں کو ہم نے جامعہ پہنائیں گے اور انشاءاللہ قومیہ بھی آپ کی ہوگی شکریہ حافظ